بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کوئی اسے منحوس قرار دیتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا مانتا ہے تو ناظرین ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کی پوری حقیقت بتائیں گے کہ یہ جانور ہمیشہ اداس اداس صاحی کیوں رہتا ہے اور یہ جانور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے جبکہ یہ پرندہ شروع سے ایسا نہ تھا تو پھر اس پرندے کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس پرندے نے انسانوں سے دوری اختیار کر لی اور ویرانوں میں جا بسا اس واقعے کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھیں پیارے دوستو اللہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ انسانوں سے ہمیشہ دوری بنا کر ہی کیوں رکھتا ہے اور یہ دوسرے پرندوں کی طرح ہمیں دن کے وقت نظر کیوں نہیں آتا اور اس پرندے کو دیکھ کر ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ پرندہ کچھ اداس اداس ہے انہی سوالوں کا جواب لینے کے لیے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر صادق آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو اللو پرندہ ہے وہ ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس ہی کیوں نظر آتا ہے جب حضرت امام جعفر صادق نے یہ سنا تو وہ فرمانے لگے کہ اے شخص اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا یہ اللو پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اتنا اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کے بعد یہ پرندہ ایسا ہو گیا ہے یہ سن کر وہ شخص بولنے لگا کہ یا حضرت کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بے پناہ محبت کرنے والا پرندہ ہے اور یہ پہلے ویران جگہوں پر نہ رہتا تھا مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ اس پرندے کو جب پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکھے ہیں تو یہ پرندہ نو محرم کی رات کربلا کے میدان میں جاں پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ کل یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہ دیکھا جائے گا اور تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے یہ سن کر علو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا یا امام حسین یہاں سے نہیں جاؤں گا جب وہ پرندہ زد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی تو اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اس پرندے نے یہ منظر دیکھا تو یہ پرندہ اس وقت سے اداس اداس رہنے لگا یہ ظلم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لئے نفرت بیٹھ گئی اور اس پرندے نے انسانوں سے دوری اختیار کر لی تب ہی سے یہ پرندہ اب ویرانوں میں رہتا ہے جہاں پر انسانوں کی پرچھائی بھی اس پر نہ پڑھ سکے تو اس طرح دوستو یہ اللو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے مگر آج بھی بہت سے لوگ اللو کو منہوز سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گھر کے آس پاس کہیں بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مسئبت آنے والی ہے اور اکثر لوگ اللو کو کامکل سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال گالی گلوچ میں کرتے ہیں جبکہ اللو کو کامکل یا منہوز سمجھنا یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے یہ بچارہ تو ایک معصوم پرندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور یاد رکھیں کہ اس کے بولنے سے نہ تو آپ کے اوپر اور نہ ہی آپ کے گھر کے اوپر کوئی پریشانی آ سکتی ہے چاہے یہ دن میں بولے یا پھر رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور برے عمال سے بچائے اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جزاک اللہ